آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بھیک پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نرندر مودی آج صبح آئی ایم سنبھل پر کے مستقل کیمپس کا سنگے بنیاد رکھیں گے ملک بھر میں آج کوویڈ انیس ٹیکہ کاری کی مشک کی جائے گی ملک میں کوویڈ انیس کے سہت یا مریضوں کی شرح بہتر ہو کر 96.08 فیصد ہو گئی ہے مرکز نے ان سبھی لوگوں کو مازوری معافضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے جو ملازمت پر رہتے ہوئے مازوری کا شکار ہو گئے ہیں دسمبر میں جی ایس ٹی وصولیابی ابھی تک کی سب سے زیادہ سطح ایک لاکھ کروڑ روپے سے اوپر پہنچ گئی ہے اور حکومت نے بھارت اور برطانیہ کے درمیان آٹھ سنوری سے پروازے بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کوویڈ انیس عالمی وبا سینیما کہا ہے ہم بولٹن کا آغاز اپنی حفاظت اور محفوظ رہنے کے لیے احتیاط بھرتنے کی صلاح کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے تین آسان طریقے ہیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری پر قرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سکھیں وزیراعظم نرین رمودی آج دن میں گیارہ بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اڈیشہ میں آئی آئی ایم سمبل پر کے مستقل کیمپس کا سنگے بنیاد رکھیں گے اڈیشہ کی گورنڈر پروفیسر گنیش لال وزیراعظم نوین پٹنائک مرکزی وزیر تعلیم رمیش پوکریال نشنک مرکزی وزراء دھرمیندر پردھان اور پرطاپ چندر سارنگی بھی اس موقع پر موجود رہیں گے کیمپس کا سنگے بنیاد رکھے جانے کی ورچول طریقے سے منقد ہونے والی تقریب میں پانچ ہزار سے زیادہ مدوین شرکت کریں گے جن میں افسران، سنتی سربراہان، ماہرین تعلیم اور آئی آئی ایم سمبل پر کے سابق طلبہ اور اساتذہ شامل ہیں آئی آئی ایم سمبل پر ایسی پہلی آئی ایم ہے جو فلپ کلاس روم کا نظریہ نافذ کرے گا جہاں بنیادی سوچ یہ ہے کہ ڈیجیٹل موڈ میں سکھایا جائے اور سنت کے لائیو پروجیکٹس کے ذریعے کلاس میں پڑھانے اور سکھانے کے لیے تجربے کیا جائیں اوڈیشہ سرکار نے مجووزہ کیمپس کی تعمیر کے لیے دو سو ایکڑ ارازی فراہم کی ہے جبکہ تعلیم کی وزارت نے انتظامی تعاون فراہم کیا ہے اور پروجیکٹ کے لیے چار سو کرو روپے سے زیادہ کی رقم کی امداد منظور کی ہے پیش ہے ایک ریپورٹ مستقل کیمپس سے مینجمنٹ ادارے کی مکتوبہ تعلیمی کارکردگی میں اضافہ ہوگا وزیراعظم نرندر موڈی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بھارت کو ملک کی ترقی میں آئی ایمز کے زبردست تعاون پر فخر ہے مرکزی وزیر پرطاپ چندس سارنگی نے جو اس موقع پر موجود ہوں گے کہا کہ آئی ایمز سنبلپور کے مستقل کیمپس سے غیر معمولی پروجیکٹ پر مبنی کورسز کے ذریعے اوڈیشہ میں مصبت اثرات قیم ہوں گے انہوں نے کہا کہ یہ اوڈیشہ کیلئے ایک بڑا دن ہے بھو بنیشور سے گریش چندرداش کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کیلئے آسیا محمودہ آج ملک بھر میں کوویڈ انیس ٹیکہ کاری کی مشک کی جائے گی دراصل اس مشک کے دوران محض کچھ لوگوں کے فرضی طور پر ٹیکہ لگا جائے گا مشک کا مقصد ٹیکہ کاری کا عمل شروع کرنے کی تیاریوں کی جانچ کرتا ہے آج کی یہ مشک سمی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کی جائے گی ہر ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقے سے کہا گیا ہے کہ وہ کم سے کم تین جگہوں پر یہ مشک کریں مشک میں ٹیکہ کاری کے نامزد مرکزوں کے عملے کے علاوہ حفظان صحت کارکنوں کا ایک منتخب گروپ ویکسین مصطفیدین کے طور پر حصہ لے گا اس مشک کے لیے ہر مرکز میں پچیس جانچ مصطفیدین کی نشاندہی کی جائے گی مشک سے اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ کوویڈ انیس ٹیکہ کاری کا پہلا مرحلہ بغیر کسی خامی کے پورا ہو گیا اس مرکز میں منصوبہ بندی اور عمل درامت کے درمیان ربط زبط کی جانچ اور چیلنجوں کی نشاندہی کی جائے گی مشک میں کوویڈ کے استعمال کی بھی جانچ کی جائے گی جو خاص طور پر کوویڈ انیس ٹیکہ کاری مہم کے لیے فیلڈ کے محول میں تیار کی گئی ہے ریاستیں بھی ریاستی ہیلپ لائن نمبر ایک سو چار کی تشیر کر رہی ہیں جسے ویکسین سے متعلق کسی بھی سوال کے لیے ایک ہزار پچھتر نمبر کے علاوہ استعمال کیا جائے گا کوویڈ ٹاسک فورس کے سربراہ اور نیتی آئیوک کے رکن ڈاکٹر بی کے پال نے کہا کہ تیقہ کاری کی مشک اصل حالات میں کووین کی تیاریوں اور کامکاج کے طریقوں کا جائزہ لینے کے لیے کافی اہم ہے کو ویکسین دینے کے لیے ان کے ڈیٹا بیسز تیار کیے گئے ہیں اور یہ جو ڈیٹا بیسز ہیں یہ سب ڈیجٹائزڈ ہیں اور ان ڈیٹا بیسز کو ہم نے ایک کووین سی او ڈو ڈو آئی این کر کے ایک ڈیجٹل پلیٹفارم بنایا ہے اس میں یہ ڈیٹا بیسز اپلوڈ کیے ہیں تاکہ ان میں سے کن لوگوں کو ویکسین کا پہلا ڈوز ملا کن کو دوسرا ڈوز ملا کن کو دونوں ڈوز مل گئے اس کو ہم مانیٹر کر سکیں ریال ٹائم پر اسی سے پتا چلے گا کہ آپ نے کسی ایک پرائیورٹی گروپ کو پوری طرح سے سیچوریٹ کیا کیا ہے اس سے پہلے چار ریاستوں آسام، آندر پردیش، پنجاب اور گجرات میں 28 اور 29 دسمبر کو ایک دو روزہ مشک کی گئی تھی صحت اور خاندانی بہبوت کی وزارت نے کہا کہ سبھی ریاستوں نے کامکاج کے طریقوں اور آئی ٹی پلیٹ فارم کے استعمال پر اتمنان کا اظہار کیا ہے جس کا مقصد ٹیکہ کاری کے عمل کی شفافیت اور اس پر محصر طور پر نظر رکھنے کی یقین دہا نہیں کرنا ہے ملک میں کوویڈ انیس مریضوں کی صحتیابی کی شرح بہتر ہو کر 96.08 فیصد ہو گئی ہے جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کوویڈ کے 23 ہزار مریض صحتیاب ہوئے ہیں صحت کی وزارت نے کہا کہ صحتیاب مریضوں کی کل تعداد 98 لاکھ 83 ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے فیلحال زیر علاج مریضوں کی تعداد جانچ کے بعد متاثر پائے گئے لوگوں کی کل تعداد کا 2.47 فیصد ہے ملک میں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد فیلحال تقریباً 2 لاکھ 54 ہزار ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران 20.36 نئے کیسز کی تلہ ملی ہے جس کے بعد ملک میں جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والے لوگوں کی تعداد 1 کروڑ 2 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے وزارت نے کہا کہ فیلحال بھارت میں شرع اموات 1.45 فیصد ہے جو عالمی سطح پر سب سے کم شرعوں میں سے ایک ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران 256 اموات کی خبر ملی ہے جس کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد 1 لاکھ 48 ہزار 994 ہو گئی اتر پردیس سرکاہ نے لوگوں سے کوویڈ 19 کے نئے اسٹرین کے بارے میں افواہوں پر دھیان نہ دینے کی اپیل کی ہے اب تک ریاست میں صرف دو مریضوں میں کوویڈ 19 کے نئے اسٹرین کی شناخت ہوئی ہے تفصیلات ہمارے نامنگار سے صحت کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری امیت مہن پرساد نے بتایا کہ آج ریاستی حکومت راجدھانی لکھناوں میں چھے جگہوں پر کوویڈ ٹیکا کاری کا مشک کرے گی وہیں پانچ جنوری سے یہ سلسلہ پوری ریاست میں شروع ہوگا انہوں نے کہا کہ حکومت ٹیکا کاری کے مدنظر ہر قسم کے ضروری انتظام کر رہی ہے صحت کا مہکنہ 9 دسمبر کے بعد سے ریاست میں برطانیہ سے آنے والے سب ہی مسافروں کا کوویڈ ٹیسٹ کر رہا ہے اور کسی کو بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب تک حال ہی میں برطانیہ سے ریاست میں واپس آئے پچیس سو سے زیادہ لوگوں کی کوویڈ جانچ کرائی جا چکی ہے اور محض دو لوگوں میں ہی نئے قسم کے کرونا وائرس کی علامتیں پائی گئی ہیں خبرنامے کے لئے لکھنو سے سوشیل چندر تیواری ادھر دلی میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کوویڈ انیس کے پانچ سو پچیاسی نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس طرح کوویڈ کے کل معاملوں کی تعداد بڑھ کر چھے لاکھ پچیس ہزار نو سو چوون ہو گئی ہے جبکہ کل اس وعبہ سے اکیس اموات ہوئیں اور سات سو سترہ افراد شفایاب ہوئے جس سے قومی راجدھانی میں شفایاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر چھے لاکھ دس ہزار کنتالیس ہو گئی ہے اور شہر میں زیرے الائد مریضوں کی تعداد پانچ ہزار تین سو اٹھاون ہے یہ خبرنامہ آکا عشبانی سے نشو کیا جا رہا ہے کوویڈ نائنٹین سے بچا ہو اور سرکشت رہنے کے تین اوپائے ماسک لگائیں دو گرز دوری ہے ضروری سرکشن دوری رکھیں ہاتھ اور مو صاف رکھیں مرکز نے ان سبی ملازمین کو مازوری معافضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے جو ملازمت میں رہتے ہوئے اور اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے مازوری کا شکار ہو گئے ہوں اور اس مازوری کے باوجود انہیں ملازمت میں برقرار رکھا گیا ہو یہ اعلان عملے عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مبلکت جیتیندر سنگھ نے کل کیا انہوں نے کہا کہ اس قدم کا مقصد خاص طور پر سی آر پی ایف بی ایس ایف اور سی آئی ایس ایف جیسے مرکزی مسلح پولیس فورس سی اے پی ایف کے جوانوں کو بڑے پیمانے پر راحت پہنچانا ہے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ذابطوں کو آسان بنانے اور تفریق پر مبنی شکوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے ان سبھی نئے اقدامات کا آخرے کار مقصد سرکاری ملازموں یہاں تک کہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پینچن ملنے یا ان کے کنبے کو پینچن ملنے یا ان کی ضعیف العمری میں ان کی زندگیوں کو آسان بنانا ہے ملازمین کے حق میں کیے گئے ایک اور فیصلے میں عملے کی وزارت نے پینچن کے لیے کم سے کم دس سال کی ملازمت کی شرط بھی ختم کرتی ہے ملک میں اشیاء اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی لاغو ہونے کے بعد سے پچھلے مہینے اس کی وصولی اب تک کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئی ہے دسمبر دوہزار بیس میں جی ایس ٹی کی مجموعی وصولی ایک لاکھ پندرہ ہزار ایک سو چہتر کروڑ روپے کی گئی یہ وصولی پچھلے مالی سال کی اسی مدت میں کی گئی وصولی سے بارہ فیصد زیادہ ہے پچھلے مہینے یعنی نومبر میں ایک لاکھ چار ہزار نو سو تری سو کروڑ روپے کی وصولی کی گئی تھی خزانے کی وزارت نے بتایا کہ پچھلے اکیس مہینے میں مہانہ وصولی میں یہ سب سے اونچی شرعہ ہے وزارت نے کہا کہ ایسا عالمی وبا کے بعد تیز رفتار معاشی بحالی جی ایس ٹی چوری کرنے والوں اور فرضی بلوں کے خلاف ملک گیر مہین اور نظام میں حال ہی میں کی گئی بہت سی تبدیلیوں کے مشتر کا اثرات کی وجہ سے ہوا ہے ختم سال دو ہزار بیس کے اپنے خصوصی سلسلے کے تحت آج ہم ایک بھارت شریشت بھارت پر ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں دو ہزار چودہ میں اقتدار میں آنے کے بعد نریندر موڈی حکومت نے ملک کے اتحاد اور یک جہدی کو مستحقم کرنے پر خصوصی توجہ دی ہے سردار بللب بھائی پٹیل کے ایک سو چالیس میں یوم پیدائش کے موقع پر کیا تھا ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم دریندر موڈی نے کہا تھا کہ بھارت کی بے مثال گونہ گونیت ہمارے لئے فخر کی بات ہے بیویتتاؤں سے بھرا دیش ہے ہمارا نرنتر پریاس ہونا چاہیے ایک تان کو بڑھانے والی چیزوں کو بل کیسے ملے ان بیویتتاؤں کے ساتھ اپنا پن کیسے بنے ایک ہی دیش میں رہنے کے بعد بھی ہمیں اجیان ہوتا ہے اپنے ہی دیش کے ویشے میں اس لئے راججوں سے کہاں گیا ہے ایک راجج دوسرے راجج ساتھ ایمویو کرے پیر بنائیں اب جیسے تمیل نادو تمیل بھاشا بھارت کے ریچنس کو طاقت دینے والی تمیل بھاشا ہے لیکن ہمارا کوئی پریچے ہی نہیں ہے کیوں نہ ہمارا کوئی راجج ایک سال کے لئے تمیل کا ایمویو کریں ہمارے اس راجج کے بچے پانچ تمیل گیت سکھیں ایک آن بار تمیل فلم فیسٹیول اس راجج میں ہو ایک بھارت سریش بھارت کا ارکم کو بند دینا چاہیے ہمارے جیسے بیویتتان سے بھرے دیش میں آوشک ہیں پیشے اس سلسلے میں ایک ریپورٹ اس اخترائی پہل کے ذریعے مختلف ریاستوں مفاہمت اور رشتوں میں اضافہ کرنے کی راہ ہمار کرتی ہے جس کے نتیجے میں بھارت کا اتحاد اور یگہتی اور زیادہ مستحکم ہوتی ہے ایک بھارت شریش بھارت کا مقصد ریاست اور مرکز کے زیرے انتظام علاقے کے تصور کے ذریعے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیرے انتظام علاقوں کے عوام کے درمیان آپسی مفاہمت کو فروغ دینا اور تبادل خیال میں اضافہ کرنا ہے غیاستیں ثقافت روایات موسیقی سیاحت کھانے پینے کھیلوں اور بہترین طور طریقوں سے ایک دوسرے کو واقف کرانے کے علاوہ زبان سیکھنے کے شعبوں میں ایک پائے دار اور رہچہ جاتی ثقافتی رابطے کو فروغ دینے کے لیے سرگرمیاں انجام دیتی ہیں بھارت کی طرح ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں اتنی گونہ گونیت اتنی زبانیں اتنی ثقافتیں ہوں اور پھر بھی مشترک روایتوں ثقافت اور اقدار کے قدیم تانے بانے سے یہ سب کچھ ایک دوسرے سے مربوط ہوں نیجلی سے نسیم نکوی کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین نکتر مرکزی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارت اور برطانیہ کے درمیان پروازیں اس مہینے کی آٹھ تاریخ سے بحال ہو جائیں گی شہریہ وابازی کے وزیر حردیف سنگھ پوری نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ 23 جنوری تک پروازوں کی آمد و رفت صرف دلی ممبئی بینگلورو اور حیدر آباد سے ہوں گی اور یہ ہر ایک فضائی کمپنی کے لیے پندرہ پروازیں فری ہفتہ تک محدود رہیں گی حکومت نے برطانیہ کے لیے آنے جانے والی پروازوں کو اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آسیہ محمونہ شکریہ اسلم راجدانی سے شائع ہونے والے آج سبھی اخبارات نے حکومت ہند کی ماہرین کمیتی کی جانب سے کووی شیل کو منظوری دیے جانے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے روزنامہ راشر سہارہ نے نئے سال کے پہلے دن ملک کے عوام کو کووی شیل کو منظوری دیے جانے کے بڑے تحفے کے ساتھ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے بھی بائیو ٹیک اور فائزر کی ویکسین کو منظوری دیے جانے کی خبر کو صفحے اول پر شائع کیا ہے جبکہ روزنامہ پرطاپ نے برازیل میں کرونا کے نئے اسٹرین کا پہلا کیس ملنے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے اخبار مشرق کی ایک اہم خبر ہے وزیراعظم نریندر موڈی کے ہر گھر کو نل جل سے مربوط کرنے کے اعلان کے ساتھ جل جیون مشن کی تحت کانفرنسی کے ذریعے لائٹ ہاؤس منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے اور آخر میں اہم خبروں کے سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نریندر موڈی آج صبح آئی آئی ایم سنبھل پور کے مستقل کیمپس کا سنگے بنیاد رکھیں گے ملک بھر میں آج کوویٹ انیس ٹیکہ کاری کی مشک کی جائے گی ملک میں کوویٹ انیس کے صحت یا مریضوں کی شرعہ بہتر ہو کر 96.08 فیصد ہو گئی ہے مرکز نے ان سبی لوگوں کو معذوری معاقضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے جو ملازمت میں رہتے ہوئے معذوری کا شکار ہو گئے ہوں دسمبر میں جی ایس ٹی وصولیابی ابھی تک کی سب سے زیادہ سطح ایک لاکھ کروڑ روپے سے اوپر پہنچ گئی ہے اور حکومت نے بھارت اور برطانیہ کے درمیان آٹھ جنوری سے موسیقی